اسلام علیکم فرنڈز میں ہوں اسمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل المکہ ٹیک اینڈ وزنس اپ تمام معزز ناظرین کو ہماری مڈ نائٹ کرپٹو مارکٹ انالیسس کی اس ویڈیو میں بہت بہت خوش آمدید ہیں تو دوستو چیسے کہ آپ کے علم میں یہ بات پہلے سے ہی آ چکی ہوگی اور میں ہماری دوپہر کی ویڈیو میں آپ کو بتا چکا تھا کہ پندرہ سو تک کی مارکٹ میں کریش کرنے کے سگنلز ہمیں دکھائی دے رہے ہیں اور اگر روٹین میں پندرہ سو تک مارکٹ کریش کر جائے تو اس میں آپ کو پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے لہٰذا مارکٹ دو ہزار ڈالر ابھی تک کریش کر چکی ہے مزید کیا اس کی صورتحال ہوگی اس کا ذکر ہم بی ٹی سی اور ایتھریم کے کینڈل چارٹ پہ جا کے کریں گے لیکن اس ڈکریز نے مارکٹ کے سٹیبل کوئن پہ کیا اثر ڈالا ہے وہ بڑا ہی آج ایک ڈیفرنٹ وے میں ہمیں مارکٹ کے سٹیبل کوئن میں کمی دیکھنے کو ملی ہے جو کہ بڑی حیران پون ہے اور تمام انویسٹر کے لیے بہت ہی اچھی چیز جو میں آپ سے آگے چل کے کر کے ڈسکس کروں گا تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ گلوبل کرپٹو مارکٹ کیپ کی اگر بات کریں تو اس میں نبی بلینڈ ڈالر کی بڑی کمی واقع ہوئی ہے اور ڈکریز لاسٹ ٹویلو آر سے ہم کیونکہ کمپیر کریں گے تو اس میں ابھی تک تین پرسنٹ کی کمی ہوئی ہے جعنی کہ ٹویلو آر پہ ویسے اگر اوورال دیکھیں تو پانچ اشاریہ چوبیس پرسنٹ کی کمی واقع ہو چکی ہے تو دوستو بات کر لیتے ہیں سب سے پہلے بٹکوائن کی تو اس کی جو قیمت ہے وہ اس فقط دو ہزار پچاس ڈالر تک کمی کا شکار ہو گئی ہے ہماری لاسٹ ویڈیو کی اپ ڈیٹ کے اکورڈنگ اور جو چارٹ کے اکورڈنگ ہم نے آپ سے ڈسکشن کی تھی اس کے حساب سے مارکٹ میں پندرہ سو کا جو ہمیں والیم کم ہوتا دکھائی دے رہا تھا ڈالر اس کے پانچ سو اور مزید کم ہو گئے ہیں مارکٹ کی اکورڈنگلی صورتحال کے مطابق لیکن ہم نے آج بھی ریکور کیا ہے کیسے وہ ہم آپ کو کینڈل چارٹ پر جا کر کے دکھانے والے ہیں اور بات کرتے ہیں آپ ایتھیریم کی ایتھیریم کے پرائز میں ایک سو چھالیس ڈالر کی کمی واقع ہوئی ہے یہ دوسری طرف سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو مارکٹ میں بہت بڑا کریش نہیں کنسیڈر کیا جاتا لیکن دو ہزار ڈالر کے اکورڈنگل کچھ بھی ابھی تک ایتھریم کے پرائز میں کمی نہیں واقع ہوئی اب جو آپ کو میں نمائی چیز دکھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس دو ہزار بائیس سو ڈالر کے کریش نے بی این بی کو لے کر تمام پچاس جو اور بھی سٹیبل کوئنس ہیں ان کے اوپر کوئی خاصا اثر نہیں ڈالا دیفنیٹلی ان میں سے بہت سے کوئن آپ کے پورٹ فولیو میں موجود ہوں گے اور یقیناً آپ کے لیے یہ سوال پیدا ہو رہا ہوگا کہ ہمارے جو پورٹ فولیو میں جس طرح ریسرٹلی کریش ہوتے رہے ہیں اس کے اکورڈنگ اتنا بڑا فرق کیوں نہیں دیکھنے کو ملا تو اس کا کمپیریزن ہم یوں کر لیتے ہیں دوستو سولانا کے پرائز جب ہم نے صبح آپ سے ویڈیو شیئر کی تو نائنٹی فور پوائنٹ ففٹی سیون پہ ابھی ہمیں دیکھنے کو ملا ہے تو صبح جب ہم نے آپ سے ویڈیو شیئر کی تو سولانا کے پرائز نائنٹی نائن ڈالر تھے اس وقت مارکٹ اس کی چورانوے ستاون پہ کھڑی ہے یعنی کہ جسٹ فور این ہاف کی اس وقت ہمیں کمی دیکھنے کو مل رہی ہے اب بات کرتے ہیں ایولانچ کی موسٹ سٹیبل کوائن جس میں اتنے بڑے کریش کے باوجود ریسرٹلی دس دس ڈالر مارکٹ کریش کرتی رہی لیکن ابھی بھی ایولانچ جو ہے وہ آپ کو چار ڈالر کی کمی کے ساتھ میکسیمم دکھائی دے رہا ہے ٹیرالونہ جو بعد بعد پہ اچھا خاصا کریش ہو جاتا ہے ابھی صرف تین اشاریہ پچاس سنٹ کی کمی میں دکھائی دے رہا ہے یعنی کہ 3.50 تو دوستو میں آپ کو ایک میسیج دینا چاہتا ہوں کہ مجھے ایک بہت زیادہ کمیونٹی کی طرف سے ایک میسیج جا رہا تھا کہ سر آپ موسٹلی انگلیش یوز کیا کریں تو میں کیونکہ بگنرز کے لیے ویڈیو زیادہ تر بناتا ہوں جہاں بھی ہمارے بگنرز موجود ہوں ان کے آسانی کے لیے تو لہٰذا اگر میں کوئی انگلیش کے زیادہ ورڈ اپ آئندہ سے یوز کر جاؤں تو پلیز آپ مجھ سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں ہمارا کارڈینیٹر آپ کو اس کا جواب ضرور دے گا سو لیٹس ٹاک اباؤٹ ٹیرالونہ میں نے آپ سے کر لی ہے ڈسکشن ڈوجی کوئن کے بارے میں اگر بات کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈوج کوئن یہاں پہ ذرا سا بھی ٹس سے مس نہیں ہوا بائیس سو تک مارکٹ گر جانے کے باوجود پولکاڈوٹ کے پرائز میں جسٹ ون ڈالر کی کمی ہوئی ہے اور ایٹین پوائنٹ ٹوئنٹی ون سینٹ پہ پولکاڈوٹ سٹل کھڑا ہے یعنی کہ یہ چیز اب کس چیز کو انڈیکیٹ کر رہی ہے اس کا ذکر میں آپ کو بی ٹی سی اور ایٹھریوم کے کینڈل چارٹ پہ جا کر کے بتانے والا ہوں کیونکہ ایک انیلیسس میں نے آپ سے بھی پہلے ویڈیو شیئر کرنے سے پہلے کر لیا ہوتے ہیں تاکہ میں آپ کو وہ چیزیں بھی ڈیورنگ دا ویڈیو بتا سکوں جو آپ نہیں جانتے اب شیبہ انو کی بات کر لیتے ہیں دوستو تو صبح شیبہ انو فور زیرو تھرٹی ونٹیز بہت زیادہ سٹیبل دکھائی دے رہا تھا اس کے اندر ہمیں ٹوٹل ملا کے تھرٹین پرسنٹ کی کمی دیکھنے کو مل رہی ہے اب موسٹلی میں نے آپ سے ایک ڈسکس کی تھی کہ ہم کبھی بھی زیادہ تر جو صبح کے پوائنٹ شیئر کرتے ہیں ایوننگ میں یا میڈ نائٹ میں نہیں کریں گے لیکن اب ہم میڈ نائٹ میں آج اس لیے کر رہے ہیں کہ آج مارکٹ کریش ہوئی ہے سم ہو ٹوینٹی ٹو ہنڈرڈ ڈالر is the big amount now talk about the kosmo kosmo یعنی کہ autumn still recovering یعنی کہ 80 سنٹ کی کمی واقع ہوئی ہے اور strongly behave کر رہا ہے آپ دیکھیں گے کہ یہ مارکٹ کے گرنے کے ساتھ ساتھ improve کرتا ہے اس کی ایک اپنی ہی چال ہے مارکٹ میں کام کرنے کی so friends اب بات کر لیتے ہیں لائٹ کوئن کی لائٹ کوئن میں ایک حیران کن 8 ڈالر کی کمی واقع ہو چکی ہے اور chain link جو superbly working کر رہا تھا وہ اس وقت ایک 1.20 سنٹ کی کمی کے ساتھ ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے already depth کا شکار uni swap totally collapse ہے market کے against بالکل اس وقت چلتے ہوئے so now talk about decenter land mana still working well just 10 سنٹ کی کمی کے ساتھ یہ ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے اس کا جو پیر ہے اس کی بات کر لیتے ہیں فوراں سے سینڈ بوکس میں just صبح سے لے کے اب تک 10 سنٹ کی exactly دونوں میں ہمیں 20 سنٹ کی کمی دیکھنے کو مل رہا ہے now talk about the icp icp جو ہے وہ اس وقت just 1.30 سنٹ کی کمی کے ساتھ یعنی کہ یہ جتنے بھی signals میں آپ کو اس وقت دے رہا ہوں stops table 36 coin کے ذہن میں رکھئے گا کہ میں آپ کو زیادہ تر انہی coins میں trade کی offer دیتا ہوں کہ آپ اسی میں کام کریں اور ساتھ اپنا ذہن بھی use کریں اور جب میں آپ سے روٹین میں under value coins metavars coins اور meme coins share کرتا ہوں تو ان کا ساتھ time frame بھی میں آپ سے share کرتا ہوں کہ آپ نے اس میں entry کیسے لینی ہے اور وہ coins جن میں volume کم ہوتا ہے اور ان کے boost کرنے کے chances ہوتے ہیں ان کی ایک category علیدہ ہوتی ہے تو دوستو یہاں پر جو ہمیں sign مل رہا ہے کہ market is still strong in the stable coins اس کے اوپر اب ہم بات کریں گے btc chart پہ جا کر let's talk about the btc اگر ہم اس کو اپنی دوپہر کی ویڈیو سے compare کریں تو اس وقت btc نے 40,000 960 کا لو لگایا ہے پر اگر ہائی کی بات کریں تو ہائی ہے 24,309 کا تو اس کے درمیان ہم discuss کر لیتے ہیں ہمارے target کو ہمارا target تھا 42,800 کا 42,700 کا لہٰذا آپ نے یہاں پر اگر بالفرض trade لی ہے کسی بھی ٹائم کیونکہ میں نے جب آپ سے ویڈیو شیئر کی تھی تو آپ کو یاد ہوگا کہ قریب 2 سے ڈھائی بجے کے درمیان یعنکہ 2 30 پی ایم میں نے آپ سے ویڈیو شیئر کی تو اس وقت میں نے آپ کو ایک ورث دی تھی کہ آپ نے ویڈیو کے چار گھنٹے بعد مارکٹ کو واج کر کے آپ نے ٹریڈ لینی ہے تو اگزیکٹلی چار گھنٹے مطلب سات بجے کے قریب مارکٹ 44,309 تک جا چکی تھی اور آپ یقینا اس میں اگر ٹریڈ آج مس کر گئے ہیں تو کئی دوستوں نے اگر اگر جائر اسی بات ہے جب آپ ون ڈی ٹریڈ کرنے جاتے ہیں بی ٹی سی یعنی کرپٹو مارکٹ میں تو یہ کسی عام آدمی کا کام نہیں ہے اس میں آپ کو بہت زیادہ اپنا دماغ لڑانا پڑتا ہے اور کمائی کرنا ان کرنا دنیا میں اتنا آسان نہیں ہے دوستو بات کرتے ہیں بی ٹی سی کے نیکس ٹی آر کی اور اکتالیس ہزار یعنی کہ فورٹی ون تھاؤزن زیرو ایٹی ٹو پہ اس وقت ہمیں بی ٹی سی دیکھنے کو مل رہا ہے اگر ہم اسے بائی کرنا چاہے تو سو لیٹس ٹاک آگ دا کینڈل کینڈل کی بات کرتے ہیں دوستو تو یہاں پر ہمیں بگ مارو بوزو یعنی کہ اس وقت ٹوٹل مارکٹ بیرش ہو چکی ہے اور یہ جو بگ اوپن ماؤت جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں طرف اس کینڈل کے ہمیں فیس اوپن دکھائی دے رہے ہیں بگردہ ایک شیڈو بن چکے ہیں یہ شیڈو ہمیں دوستو اس چیز کا انڈی گیٹ کر رہے ہیں کہ مارکٹ جہاں پر مزید کریش ہو سکتی ہے اور میں آپ کو روٹین میں فور آر کی کی کینڈل بھی آپ شیئر کرتا ہوں جیسے میں نے کل بھی آپ سے کی تھی پرسوں بھی اور آج تھی یہاں پر ہمیں اس کے تینوں کینڈل کا جو ہمیں ہم سے یہ بات کر رہی ہے جو سمجھانا چاہ رہی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ مارکٹ اب اس وقت ڈاؤن ٹرینڈ پکڑ چکی ہے میں نے آپ سے ڈسکس کیا تھا کہ مارکٹ میں پندرہ سو ڈالر کا کر جانا کوئی کر نہیں ہوتا کر ہوتا ہے پھائی تھاؤن ڈالر کا بہت بڑا کر لہذا اب بات کر لیتے ہیں آپ کی پرچیزن کی تو اگر آپ نے پرچیزن کر رکھی ہے تو آپ کا کوئی بھی کوئن اس وقت اتنا زیادہ ڈاؤن فال کا شکار نہیں ہے مطلب تینک کوئن میں ہمیشہ آپ کو ریکمینڈ کرتا ہوں اگر آپ نے موسٹ ٹیبل کو چھوڑ کے کہیں اور آپ نے غلط پنگا لے لیا ہے تو یقینا آپ بات کرتے ہیں دوستو ہمارے نیکسٹ جو ہوں گے اور اس میں ہم مارکٹ میں کیا دیکھ رہے ہیں تو مارکٹ مزید کریش ہو سکتی ہے اور اگر آپ نے ٹریڈ لینی ہوگی تو آپ کو ٹری ٹھاؤزن پہ ٹریڈ لازم لینی ہوگی مارکٹ اور اگر آپ اس میں اور زیادہ کونشیس ہونا چاہتے ہیں اور اگر آپ پھر سے میں کہوں گا کہ آپ نائٹ اینیمل ہیں تو اگر مارکٹ آپ کو چالیس ہزار دو سو پہ بھی دکھائی دے تو آپ اس میں ٹریڈ لے سکتے ہیں کیونکہ چالیس دار دو سو کا اگر یہ لو لگائے گی تو آٹھ سو ڈالر کا اپ ٹرینڈ بھی آپ دیکھنے کو ملے گا اور آپ نے اس میں ویری کونشیس لی ایٹ ہنڈر ڈالر کا سبر میری ویڈیو کے اکارڈنگ تو آپ نے وہاں پہ ٹریڈ لے کر سٹیبل کوئنز میں کیونکہ آپ نے ایک کوئن پکڑ لینا ہے جیسے کہ بہت زیادہ ویورز مجھ سے پوری دنیا سے رابطہ کر کہ سر ہم جب سترہ بزار اٹھرہ زار کوئنز دیکھتے ہیں تو ہمارا سنٹ کی ٹریڈ دے سکتے ہیں کس کے ساتھ جسٹ ہنڈرڈ ڈالر کے ساتھ اور یہ لیکوٹ ہونے والے کوئن نہیں ہے تو لہٰذا یعنی کہ مائنڈ میں رکھئے گا ایسے میرے اوورسیز کے جتنے بھی ویورز ہیں انگلینڈ امریکہ یا انڈیا سے جنہیں اردو کی کے فورٹی تھاؤزنڈ ٹو ہنڈرڈ میں ٹریڈ آپ لے کر کے اچھا پیسی انکم گین کر سکیں گے نائٹ میں اگر مارکٹ مزید کریش بھی ہو جاتی ہے یہ ہوگا ہمارا ٹارگٹ اور آپ اگر اس میں ایگزٹ لینا چاہیں نکل نکل سکتے ہیں اس سے زیادہ مارکٹ ابھی نیکس ٹویلو اور میں کریش نہیں ہوگی اگر ہوتی بھی ہے یہاں پر آپ نے خود بھی اپنا زین لڑانا ہے اگر آپ مارکٹ کے ساتھ جاگ رہے ہیں یا آپ پاکستان سے نسبت کسی اور ملک میں بیٹھ کے آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو زین میں رکھئے گا کہ آپ کی اور ہماری ٹائمنگ کا پاکستان کو لے کر بہت زیادہ فرق ہے اور اگر ہم پوچھنا چاہتے ہیں جاننا چاہتے ہیں کہ مارکٹ کیوں ہوئی تو دوستو اس کا ایف 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 رشیہ وار کی طرف سے ہی آ رہا ہے جس کا ذکر میں نے پچھلی ہماری تینوں ویڈیو میں کیا تھا کہ مارکٹ پہ اس کا اثر پڑے گا اور اس وقت اس کا اثر آ رہا ہے لیکن مارکٹ کے جو موس ٹیبل کوئن ہیں جن کا میں نے شروع میں ذکر کیا وہ ابھی تک اس طرح کولیپس نہیں ہوئے جو ہمیں انڈیکیٹ دے رہے ہیں کہ مارکٹ یہاں سے ریکوور کر سکتی ہے ہمیں انسرٹینٹی کی وجہ سے کریش کی طرف زیادہ دیکھنا پڑے گا اور اپنے کیپیٹل کو کیونکہ ہم نے سیف کرنا ہے تو دوستو بی ٹی سی کی جو صورتحال ہے وہ میں نے آپ سے کمپلیٹلی ڈسکس کر لی ہے اور آپ نے آپ سے ٹھیک دو گھنٹے بعد پریڈ اگر لینی ہوگی تو آپ نے اپنے چارٹ کو اوپن کرنا ہے اور آپ نے یہاں پر لازم دیکھنا ہے کہ اگر آپ کو یہاں پر لائٹ سا گرین کلر کا ہیمر ہیڈ کینڈل بنتا دکھائی دے تو آپ کو ٹریڈ لینے میں اور مزا آئے گا جو ہیمر ہیڈ ہوگا جیسے یہ بنے ہوئے ٹھیک ہے الٹا نہیں ہونا چاہیے مطلب اس کی جو شیڈو ہے وہ زمین کی جانے ہو سو دوستو یہ آپ کو انشاءاللہ بہت ہیلپ فول رہے گا اب بڑھتے ہیں جلدی سے ایتھریم کے کینڈل چارٹ کی طرف جو ہیر دی ہے وہ تھی ٹو ایٹ نائن اور ہائی کی بات کریں تو ٹری ون ڈبل سیون کا اس نے ہائی لگایا تو دوستو جو میں نے آپ سے دوپہر میں یعنی کہ تین بجے کے قریب ویڈیو شیئر کی تھی اس کے اکورڈنگ ہمارا ٹارگٹ تھا اٹھائیس سو نوے ڈالر کا مطلب ٹو ایٹ نائن زیرو ہمارا ایکیوریٹ ٹارگٹ آج اس وقت آپ کے سامنے ہے آپ کلیر لی الحمدلللہ دیکھ سکتے ہیں دوستو یہی ہمارا ٹارگٹ تھا اور اگر آپ نے اس پہ ٹارگٹ لیا تو ایتھینیم میں ہم کامیاب ہو گئے بی ٹی سی میں تو انسٹینٹی کی وجہ سے پھر بھی ہمیں پندرہ سو تک کی جو ورد تھی ملی لیکن تھوڑے وقت کے لیے کیونکہ بی ٹی سی کا جو پندرہ سو کا ہمیں جو اپ ٹرینٹ دیکھنے کو ملا تھا اس کے لیے صرف ہمیں تھرٹی منٹ مارکٹ نے چوالیس ہزار مطلب فورٹی فور تھاوزن کا ہائی دکھا کر ہمیں ٹریڈ دی لیکن مارکٹ آج ایتھرئیم کی جو تھی وہ کافی دیر تک کھڑی رہی اور اگر ہم اس میں ٹوٹل ورد کی بات کریں تو بی ٹی سی کے بعد ہمیں آج ایتھرئیم نے ون سیونٹی ایٹ ڈالر تک کی ورد دی جو آپ نے ٹریڈ لی ہے ٹوٹل آر کے اندر کسی بھی وقت پاکستان کے سات آٹھ وجے تک بھی آپ نے ٹریڈ لی ہے ویڈیو کو دیکھ نے کے بعد بھی تو یقیناً آپ نے آج ایتھرئیم میں ارننگ کی ہوگی ہماری اگر تو پہر کی ویڈیو سے کمپیریزن کریں کینڈل چارڈ کا دوستو تو میں نے آپ کو یہاں پر مارو بوزو کینڈل کے بارے میں آگاہی دی تھی کہ مجھے آج ایتھرئیم کی صورتحال کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی آپ ہماری ویڈیو کا کمپیریزن بیک ویڈیو سے ضرور کیا کریں تاکہ آپ کا نولیج اور سٹرونگ ہو اور آپ کا اس چیز کو لے کر کہ آپ جس شخص سے ایجوکیشن لے رہے ہیں کرپٹو کی آیا کہ وہ آپ کو صحیح ٹریننگ دیتا بھی ہے کہ نہیں ٹھیک ہے اس میں آپ کریکشن کر سکتے ہیں بیکوز آئیم آلسو سٹوڈنٹ آف تا کرپٹو سو دین آپ نے مارکٹ کو بہت ہی ہیلپ فلی آپ نے واش کرنا ہے تو دوستو آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ میں نے مارو بزو کینڈل کا ذکر کیا تھا اور ساتھ بولا تھا کہ مجھے ایتھریم کی صورتیال کچھ نہیں دکھائی دے رہی یہ کریش ہوگا اور ہوا بھی لیکن آپ کو جاتے جاتے ٹرینڈ کیا آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ کینڈل مزید بڑی ہو سکتی ہے ساتھ میں آپ کو ایک مزید آئیڈیا دوں گا فور اور کی کی کینڈل کا فور اور میں بھی یہاں پر ہمیں مسلسل ڈاؤن ٹرینڈ کینڈل مطلب with small shadow بی ٹی سی کی طرح یہاں بنتی دکھائی دے رہی ہیں اگر ہم کل کی بات کریں تو ہماری میڈ نائٹ کی جو ویڈیو تھی اس میں دونوں کی کی کینڈل میں بہت فرق تھا بی ٹی سی ورکنگ ویری ویل ایتھینیم نوٹ ورکنگ ویری ویل لاز نائٹ اب اس کی اور بی ٹی سی کا کمپیریزن کریں دونوں کی صورتحال ایک جیسی ہمیں دکھائی دے رہی ہے لہٰذا اگر آپ نے نیکس ٹیلو آر کی ٹریڈ لینی ہے تو اس کی بات کر لیتے ہیں کہ دوستو ذہن میں رکھئے گا کہ آپ نے کم از کم اس وقت مارکٹ میں انٹر ہونے کے لیے آپ نے ستائیس سو نوے میں انٹری لینی ہے یعنی کہ انتیس سو میں تو بھی آپ مارکٹ دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے ستائیس سو نوے مطلب ٹو سیون نائن زیرو تک آپ ٹریڈ لے سکتے ہیں یہاں تک اگر ایتھریم کریش کرتا ہے یعنی مزید ون ون سکس ڈالر تو یہ ریکور بھی کرے گا اور جب یہ ریکور کرے گا آپ اپنی اگزیکلی ستائیس سو نوے مطلب ٹو سیون نائن زیرو پہ خریدی ہوئی تمام کوئنز کو آپ سیل کر کے مارکٹ سے نکل سکتے ہیں اور یہی ہمارا ٹارگٹ ہوگا آپ کے نیکسٹ بائنگ کے لیے اور اگر آپ نے رات بھر پوری جاگ نہ ہوتا ہے یا آور سیز میں پیٹ کر دیکھ رہے ہیں آپ ہماری ویڈیو تو دوستو آپ نے پھر چار گھنٹے بعد نہیں صرف دو گھنٹے بعد کیونکہ میں ہمیشہ آپ صبح کی ویڈیو میں چار گھنٹے کا ٹائم پہلے پہلے میڈ نائٹ اپ ڈیٹ دیں تو اس میں لاسٹ کا جو ایک اور ہے وہ ایڈ ہونا باقی رہ جاتا ہے تو اس میں آپ نے خود واج کر لینا ہے اپنے موبائل کو اون کر کے کینڈل جار کو تو دوستو یہاں پہ ویڈ کیجئے گا کہ اگر آپ کو یہاں پر ڈاؤن پرینڈ کی طرف ہوگا یعنی کہ اس کی جو دم ہے وہ ہوا میں ہوگی الٹی ہوگی تو مارکٹ میں کچھ بہتری آنے کے چانسز ہوں گے اور آپ اپنی پروڈکٹ سیل کر کے نکل سکتے ہیں تو دوستو یہ تھے کمپلیٹ ریویوز اور مارکٹ اور مارکٹ میں ابھی بھی مزید ملتے ہیں سبح نئے بلٹن کے ساتھ تب تک اللہ حافظ